بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے کسان بھائیوں میرا نام عبرار حیدر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدر ٹی وی کسان بھائیوں بیسے تو میں بہت سی ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں دوائیوں کے بارے میں مختلف فصلوں کے بارے میں اور مختلف چارہ جات کے بارے میں آج میں چودری عثمان صاحب چودری حیدر وڑائی صاحب اور محمد سلیم صاحب محمد سلیم صاحب کے ساتھ اس فیلڈ میں آیا ہوا ہوں اور میں بتاتا چلوں کہ آپ کو چودری صاحب آج سے دو سال پہلے جس کھیت میں ہم کھڑے ہیں اس کھیت میں ایک تو ایوریج بہت ہی کم لیتے تھے بلکہ بہت ہی زیادہ پریشان رہتے تھے کہ مختلف خادوں کا استعمال کرتے تھے تب بھی فیدہ نہیں ہوتا تھا دوائیاں استعمال کرتے تھے تب بھی فیدہ نہیں ہوتا تھا ماشاءاللہ سے اب چوری صاحب مطمئن بھی ہیں اور خوش بھی ہیں کیونکہ ان کی پیداوار جب آٹھ سے دس بوری بارہ بوری تک آتی تھی اب وہی گندم اٹھارہ سے بیس بوری آ رہی ہے کم از کم چالیس سے پینتالیس من ان کی پیداوار پر اکڑا رہی ہے اس کی وجہ جو بھی ہے وہ سب کچھ آج میں آپ کسان بھائیوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں بجائے کہ وہ چیزیں میں آپ کو بتاؤں میں چاہتا ہوں کہ چوری صاحب سے آپ وہ چیزیں سنیں اس سے پہلے میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ دوستوں سے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو جو میں آپ کے لیے بہترین اور اچھے تجربات کی بنا پر بناتا ہوں وہ آپ تک پہلے سے پہلے پہنچیں بجائے کہ میں اپنی باتیں اور لمبی کروں چوری صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ چوری صاحب آپ بتائیں کہ آپ کا رقبہ کس طرح تھا اور اب کس حالت میں ہے آپ کتنے اخراجات کرتے تھے اور کتنی پیداوار ملتی تھی جی چوری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی پہلے ہم نے بہت ساری کھادے بھی ڈالی ہیں اس کے اندر پوٹاش بھی اور امونیوم سلفیڈ بھی کئی قسمیں کی جو ہے نا ہم نے کھادے اس کے اندر ڈالی ہیں لیکن کوئی خاطرخواہ فیدہ نہیں ہوا تو پھر جو ہے نا ابرار بھائی نے ہمیں بتایا کہ یہ یوریا سونا یوریا اور مگنیسی سلفیڈ جو ہے نا اس کو ملا کے فلاڈ کریں پچھلے سال بھی ہم نے الحمدللہ کیا تھا تو ہمارا جو ہے نا ایوریج تقریباً آئی تھی پچاس من تو اس سال بھی ہم جیسے ہی کر رہے ہیں جیسے برار بھائی نے ہمیں جو ہے نا پچھلے سال مشورہ دیا تھا تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس دفعہ ساٹھ سے پینسٹھ من تک ایوریج جو ہے نا آئے گی تو میں بھی آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ جیسے یہ بھارا جو ہے نا سونا یوریا اور مگنیسیم سلفیر جو انہیں اس کو ملا کے فلاڈ کریں دوسرے پانی پہ ہی تو اس سے ایوریج میں کافی زیادہ فائدہ ہوگا تو کسان بھائیوں چوری صاحب نے خادوں کے بارے میں بتایا میں حیدر بھائی سے پوچھوں گا کہ حیدر بھائی آپ کا یہ رکبہ کس طرح کا ہے تاکہ ہمارے کسان بھائیوں کو پتا چل سکے کہ رکبہ کس طرح کا ہے اور اس سے آپ کتنا ایک فائدہ ہو رہا ہے تو کسان بھائیوں جیسا کہ چوری صاحب نے بتایا کہ دڑ والا رکبہ ہے تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ دڑ والا رکبہ کبھی وطر نہیں رکھتا اور چوری صاحب آپ پہلے خادوں کا استعمال کس طرح کرتے تھے پہلے ڈی اے پی یوریا نٹرمس اب دیکھیں چھٹے کے ذریعے ہمارے یہ بھائی استعمال کرواتے تھے اپنی خاد تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وطر دڑ رکبے میں خوش کے جلدی ہو جاتا ہے مطلب آپ پانی لگائیں دو سے تین گھنٹے بعد اس میں پانی نہیں نظر آتا یہ سلیم بھائی کھڑے ہیں آپ کو بہتر بتائیں گے کہ سلیم بھائی آپ پانی لگائیں تو کتنے گھنٹوں بعد اس میں پانی نظر نہیں آتا قریبا پانچے گھنٹوں بعد پانی نظر نہیں آتا ٹھیک ہو گیا تو جیسا کہ آپ نے اب سن لیا ہے کسان بھائیوں تو اگر رکبہ وطر نہیں رکھے گا نرم وطر نہیں ہوگا پانی کا استعمال ساتھ نہیں ہوگا پڑا نہیں رہے گا تو خاد حل کس طرح ہوگی سب سے بڑا ریزن یہی تھا کہ چوری صاحب کی جو خاد تھی نا وہ حل ہی نہیں ہو پاتی تھی تو میں نے ان کے رکبے کو چیک کیا انیلسز کروائے وہاں سے ریپورٹ بھی لی تو بیسیکلی یہ خادوں کا استعمال ایسے ہی چھٹے کے ساتھ کر دیتے تھے وہ خادیں حل نہیں ہوتی تھی تب ہی ان کو ریزلٹ نہیں ملتا تھا چوری صاحب آپ نے جو یوریا کا آپ استعمال کیا ڈرم کے ساتھ اور مگنیشیم کا آپ کو اس کا کتنا ایک فائدہ ہوگا ہے یہ آپ پود بے سکتے ہیں یہ فسل کا اپنا پتا رہی ہے یہ پہلے فسل جو آپ کو یہ سارے نیاب نظر آتے تھے وہ تھی نہیں تھی بلوپل چوری صاحب خاد کا اپنا انتظام کیا کرتے تھے میں تھوڑا سا ان سے پوچھوں گا کہ چوری صاحب جب آپ پہلے خاد لے کے آتے تھے آپ کو کتنا ایک فائدہ ہوتا تھا آپ کو ذہن میں کیا کیا جوابات آتے تھے کہ آپ نے گٹو خاد کا ڈالا ہے کتنا ایک فسل نے رنگ دکھایا ہے کتنے ایک شگوفے بنے ہیں کتنی ایک ایوری بنی ہے ہمارے کسان بھائیوں کو بتائیں گے پہلے خاد جو ہرا چھٹے کے ذریعے اس کے اندر ڈالتے تھے گندم میں تو تقریبا اٹھارہ ایک سو کا ایک گٹو ملتا تھا میرے خیال سے دو تین سو کا بھی فائدہ بڑی مشکل سے ہوتا تھا تو پھر جو ہنا یہ فائدہ والا میرے خیال سے یہ والا کام بہتر ہے فائدہ کر کے جو ہنا پانی لگائیں فائدہ کریں ساتھ مگنیسی مسلپیڈ فائدہ کریں تو اس سے جو ہنا کافی زیادہ بہتری آئی گیا کسان بھائیوں میں آپ کو ایک چیز اور بھی بتاتا جاؤں یہ باتیں جو آپ لوگوں نے سنی چودری صاحب سے بھی اور عثمان بھائی صاحب سے بھی یہ باتیں صرف در رکبے کے لیے ہیں نہ کہ آپ میرے رکبے میں بھی استعمال کریں میرے رکبے میں آپ استعمال کر سکتے ہیں مگنیسیم سنفیڈ کا یوریا کا اس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے مگر اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا اس رکبے میں ہو رہا ہے تو ہم آگے آپ کو دکھاتے ہیں کہ چوری صاحب نے کس طرح ان چیزوں کو حل کیا اور یہ بیسکلی کس طرح حل کر کے ان کے پلات کو دی جا رہی ہیں ایک تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ چوری صاحب میرے ساتھ اپنے کھیت میں آئے وزٹ کروایا اور جو چیزیں انہوں نے سیکھیں وہ آپ تک پہنچائیں میرے توسل سے تو آخر میں میری وہی ریکویسٹ ہے آپ کو کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں آخر میں میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ ہم امونیم سلفیڈ کا اور یوریا کا استعمال کی سرک ہم اس جگہ پہ آ گئے ہیں جہاں پہ ہم یوریا کا استعمال اور میگنیشیم سلفیڈ کا استعمال حل کر کے بقیدہ آپ کو دکھائیں گے اس سے پہلے کہ میں آپ کو وہ چیزیں بتاؤں میں چاہتا ہوں کہ چوری صاحب خود حل کر کے بتائیں کیونکہ انہوں نے اس سے فیدہ بھی اٹھایا ہے اور ریزلٹ بھی خود دیکھا ہے اور یہ آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا بھی دیں تاکہ آپ کے ذہن نشی ہو جائے کہ کس طرح انہوں نے اس سے فیدہ اٹھایا یہ تو چوری صاحب آپ نے کس طرح فیدہ اٹھایا میرے کسان بھائیو پہلے میں یوریا کا گٹو اٹھارہ سو کو ملتا ہے وہ لے کے آتا تھا اس کو دیتا تھا سلیم کو یہ ایسی چھتے کے ذریعے پھینک دیتا تھا اس کا اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوتا تھا میں اس کے ساتھ لڑتا تھا کہ تم نے کیا کیا اٹھارہ سو کا گٹو ہے اور تین سو کا بھی فائدہ نہیں ہوا تو پھر ابراہ بھائی نے مجھے بتایا کہ آپ اس طریقے سے زمین کو دے تو پھر اس کا فائدہ ہوگا تو آئیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم کر رہے ہیں اور اس کا فائدہ کیسے لے رہے ہیں جی تو کسان بھائیو آ کے ذرا دیکھتے ہیں سلیم بھائی یہ آگے آگا تو کسان بھائیو آپ نے پہلے مگنیشیم کو اس میں ڈالنا ہے گرم میں یہ دو اکڑ کے لیے ہوتا ہے آدھا گٹو آپ نے مگنیشیم کا ڈالنا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی میں ڈیٹیل آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو مگنیشیم ہم حل کرواتے ہیں اس میں مگنیشیم ہے نڑینوے پرسنٹ سلفر ہے اس میں بارہ پرسنٹ اور اس میں کاپر بھی ہے یہ چیزیں آپ کی فصل کو بیماریوں سے بھی بچاتی ہیں اور نہ صرف بیماریوں سے بچا کر بلکہ سلفر آپ کی زمین کی اصلاح بھی کرتا ہے جس سے آپ کی فصل نہ صرف سلسل ہوتی ہے جڑ بربور بنتی ہے اور شگوفوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے تو آپ کی فصل پیداوار زیادہ دیتی ہے تو میں تھوڑا سا مگنیشیم کو آپ کو دکھا دوں یہ سلفر اور مگنیشیم کا فارمولا کس طرح کا ہوتا ہے تاکہ آپ جب یہ لے آئیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کس طرح کا ہوتا ہے یہ چینی نماغ کا ہوتا ہے پھیلے رنگ کا یہ آدھا تھیلہ آپ نے ڈالنا ہے اس میں درم میں پہلے اس کو حل کرنے کے بعد آپ نے آدھا گھٹو یوریا اس میں ڈال دینا ہے اور اس کو حل کر کے ٹوک پہ رکھ دینا ہے جب ڈرم ختم ہو اس وقت ہی آپ کی ایک کڑکا اس کو حل کریں گے اس کو اب ہم حل کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی میں حل ہوتے ہی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درم میں کس طرح حل ہو رہا ہے اس کا رنگ پیلا ہو جائے گا اس کی اصل ہونے کی نشانی یہ ہی ہوتی ہے کہ پانی کا رنگ زردی رنگ کا ہو جاتا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم کس طرح حل کر رہے ہیں اور اکر کو دے رہے ہیں تو آخر میں پھر میں وہی بات کروں گا کہ جس طرح چوری صاحب نے اس سے پیدا اٹھایا آپ بھی پیدا اٹھائیں اور اپنی فصل کے لیے یہ چیزیں استعمال کریں اور پیداوار زیادہ سے زیادہ حاصل کریں گے والسلام